میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تنقید کرتے ہیں وہ دیکھو جی کتنا اللہ نے نوازا ہے لیکن بندہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے چلتا ہے تو یہ تو تعریف کرنے والی بات تھی آپ تنقید کرنے اللہ کا بڑا ہی نام ہے لیکن وہ شخص جو ہے نا وہ بہر چیزیں جہاں ان میں بڑی وہ سختی کرتا ہے تو بھئی یہ تو تعریف والی بات تھی ہاں بخل اگر کرتا ہے تو پھر مضموم ہے کنجوسی کرتا ہے جہاں خرج کرنا چاہیے نہیں کرتا تو پھر بات زیادتی والی ہے لیکن اگر وہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے اسلاف سے بچتا ہے تو یہ تو تعریف والی بات تھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتوں کو اللہ بڑا ہی ناپسند کرتا ہے ایک فرمایا یعبا کوئی کو حضور بولتے رہنے کو بلا وجہ بات نہیں کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام فرماتا ہے بلا وجہ کے سوالات کوئی ضرورت نہیں ہوں چیز صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اور تیسرا حضور فرمانے لگے بلا وجہ مال ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے قرآن نے تجھے اپنی رحمت سے دیا اور تُو ضائع کرتا جا رہا ہے لٹاتا جا رہا ہے تجھے اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تُو اس میں احتیاط کر تو اس چیز کو سمجھ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا میرے دوستو یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے لٹا دیا جاتا ہے ہاں اگر آپ اللہ خدا میں سخابت کریں اللہ کی رضا کے لیے غریب پر مسکین پر خرچ کریں اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسمان سے کہا تھا تو رب کے رستے میں بغیر گننے کے دے اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا فرمائے